بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حشام ربی آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ کیلشم پی سیرپ ہے یہ کس لئے استعمال کی جاتے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بسکلی جو ہے نا کیلشم پی سیرپ یہ کیلشم سپلی میر سیرپ ہے جو کہ خاص طور پر بچوں کے لئے کیلشم کی کمی کو پورا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے نہ صرف کیلشم ڈالا گیا ہے بلکہ اس میں ویٹامین ڈی بھی ڈالا گیا ہے یعنی آپ اس سیرپ کو کیلشم پی سیرپ کو کیلشم اور ویٹامین ڈی سیرپ بھی کہہ سکتے ہیں اس سیرپ میں جو ہے نا اکیلا کیلشم نہیں ڈالا گیا کیونکہ اکیلا کیلشم جو ہے نا یہ جسم میں ابزورب نہیں ہو سکتا اس لئے اس کے ساتھ ویٹامین ڈی ڈالا گیا ہے تاکہ کیلشم بہترین طور پر جسم میں جالب ہو سکیں کیلشم پی سیرپ کی جو ہے نا پرائس وہ سیونٹی سیون روپیز ہے اچھا اگر آپ کا بچہ جو ہے نا مٹی کھاتا ہے اور والدین پریشان رہتے ہیں کہ بچہ مٹی ہر وقت کھاتا رہتا ہے یہ کس لئے ہو جاتا ہے یہ جو ہے نا بچے میں جب کیلشم اور بیٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بچہ مٹی کھانا شروع کر دیتا ہے اگر آپ اسے استعمال کریں گے کیلشم پی سیرپ کوئی تو اس کا نہایتی بہترینی ریزلٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ کے بچے کے دانت خراب ہو رہے ہو یہ بھی کیلشم اور بیٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا دانت چھوٹے رہ جائیں ٹیت کی جو ہے نا گروت نہیں ہوتی اور آپ کے بچے کا قدر نہیں بال رہا ہوتا وہ انس کی کمزوری کی وجہ سے وہ بھی کیلشم اور بیٹامن ڈی کی کمی اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس صورت میں آپ کیلشم پی سیرپ استعمال کریں نہایتی بہترینی ریزلٹ ہے اس کے علاوہ جانا کیلشم پی سیرپ جانا اوستوپوریسس کے لئے مفید ہے اوستوپوریسس ایک حجیوں کی بیماری ہے جس میں حجیاں کمزور اور بھربری ہو جاتی ہیں اگر آپ کیلشم پی استعمال کریں گے تو اس کا نہایتی بہترینی ریزلٹ ہے اور اوستوپوریسس سے چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ریکٹس میں بھی بونز ٹیڈی ہو جاتی ہیں یہ بھی حجیوں کی بیماری ہے جس میں ریکٹس میں کیلشم اور بیٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ریکٹس ہوتا ہے اس میں اگر آپ کیلشم پی استعمال کریں گے تو نہایتی بہترینی ریزلٹ ہے اس کے علاوہ جانا پریگننسی میں کیلشم پی کا بہترینی ریزلٹ ہے کیونکہ پریگننسی میں کیلشم اور بیٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے وہ صورت آپ استعمال کریں نہیتی بہترین ریزلٹ ہے اس کے علاوہ جو نا اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں جو نا ڈائریا ہو سکتا ہے وہ امٹیں بھی ہو سکتی ہے اور اس کا طریقہ استعمال جو نا شیر خار بچے جو نا آدھا چمچ سے چوتھائی چمچ کا صبح شام استعمال کریں اور جو نا چیلڈرن پانچ سے دس سال کے بچے جو نا وہ ایک چمچ صبح شام استعمال کریں اور اڈلٹس جو نا دو چمچ صبح دو دوپیر دو شام کو استعمال کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور مزید کسی میریسن کے بارے میں معلومات کرنا چاہیں تو آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ